اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیک ناظرین محترم خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو پروگرام استخارہ کوہ نور پہ آپ لوگ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں ہر روز کی طرح اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ آپ تمام حباب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ حباب کی جو بھی آپ لوگوں کی وسائل ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں سپیشل استخارہ کے حوالے سے وہ آپ حباب کی رہنمائی ہمارے علماء جو پروگرام کا حصہ ہیں وہ آپ حباب کی رہنمائی کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح ہمارے پروگرام کی هم شخصیات جو پروگرام کا حصہ ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت آپ حباب کی رہنمائی کے لیے پروگرام استخارہ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں حضرت علامہ ساہبزادہ پیرزادہ پیر رفیز اللہ صوروبردی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزارت و خیر ہے حضور الحمدللہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ملک کائنات ان کا سایہ ہم پہ تعدیر قائم و دائم رہے ان کا ساتھ ساتھ ناظرین محترم نوجوان ممتاز و محترم سکولر آپ پر حنمائی بھی کر رہے ہیں اور ہر روز آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں ہمارے پروگرامر سخارہ میں آپ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاسم رسول صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور سلام ورقینت آپ کو بھی پیش کرتے ہیں سلام ورحمت اللہ جلدہ کاللہ حضور بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا امید ہے آپ بھی خیر آفیت سے ہوں گے اللہ کریم آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے تمام دیکھنے والوں پر سننے والوں پر مالک کائنات اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے جہاں تک رہی بات اس عالمی وبا کی جس کے لئے ہم ہر روز کئی نہ کئی کسی نہ کسی اعتبار سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں رہ جاتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہیں ان سب چیزیں کو ڈسکس کیا جائے دعا ہے مالک کائنات سے بہت حد تک جو ہے وہ کچھ فرق محسوس بھی ہو رہا ہے اور مزید بھی دعا بس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات جلد جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اس وائرس سے جو ہے وہ چھٹکارہ مل جائے اور اپنے معمولات زندگی لوگوں کے بہال ہو جائیں اور اپنے جو آپ اس کے سالہ سسٹم ہے لوگوں کا ٹریولنگ کا کاروباری لیندین کا سسٹم ساری چیزیں جائیں وہ خیر آفیت سے عزتہ برو سے اپنے اپنی جگہ پہ آئے اور مالک کائنات ہم سب پر اپنا کرم فرواے اپنا فضل فرمائے ہر گھڑی یہ دعا ہے ہر لمحہ یہ دعا ہے ہر وقت یہ دعا ہے مالک کائنات سے اور دعا ہے کہ مولا اپنا خاص رحم فرما دیں نمبر سے آپ لوگوں کی ٹیو سکرین پر موجود ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں لائف سوال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خط کے ذریعے بھی ہمیں اپنا مسئلہ اور ہمیں اپنا سوال ہے وہ آپ لوگ ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ تمام حباب کی رہنمائی جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور کی جائے گی بہت سے فون کال بہت سے میسیجز ہمیں جہاں پر ملتے رہتے ہیں کاروباری اعتبار سے گھرے لو معاملات کے حوالے سے وہاں پر رشتوں کے حوالے سے بہت سے مسائل جو ہماری اکثر مائیں اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتی ہیں سوال کرتے رہتی ہیں تو میں علامہ قاسم مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ حباب کی رہنمائی کرتے ہوئے اگر ان سب کے لیے مطلب جو کال کرتے ہیں ان کا سپیشل جو مسئلہ ہوگا وہ سننے جائے گا انشاءاللہ لیکن اس کے علاوہ تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اگر کچھ ہو سکے تو آپ ضرور حنمائی فرمائیں تاکہ حباب کی جہورت اسلی بھی ہو سکے اور کچھ اس پر بھی حمل ہو سکے بسم اللہ کی جگہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اس طرح آپ فرما رہے تھے کہ کرونا وائرس کی وبا کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے اور روزان نہ کسی نہ کسی حدیث مبارکہ سے رہنمائی علماء آتے ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بچا جائے دین مصطفیٰ کیا حکم دیتا ہے رب تعالیٰ کے حکمات جو ہیں وہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں میں ایک حدیث مبارکہ سناتا چلا جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ رب تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے رب تعالیٰ کے غصے کو بجا دیتا ہے میں آپ آج ہر شخص جانتا ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں کہ جس کی بدولت آج ہم میں ایک ایسا وائرس آگیا جس سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں پھر بھی کسیر تعداد میں ہم واقع ہو رہی ہیں اب کیا کیا جائے کہ جس سے جو رب تعالیٰ کا غصہ ہے وہ غصہ بج جائے فرمایا کہ کہ تم صدقہ دو صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو رب تعالیٰ کے غصے کو بجا دیتی ہے آج میں آپ ہر شخص چاہتا ہے یہ دعا کرتا ہے مالک مولا مجھے ایسی موت نہ دینا کہ جس موت کے بعد مجھے کفن نصیب نہ ہو مجھے دفنایا نہ جائے ٹھیک طریقے سے میرے جنازے کو میرے ریلیٹیوز اچھے طریقے سے پہنٹ نہ سکیں فرمایا کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے میں نے حدیث مبارکہ سنا دیئے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دیں اور جو صدقہ دیتے ہیں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ صدقے کی مقدار کو بڑھا دیں مزید انشاءاللہ گفتگو اللہ پیش صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ذہنمائی کرتے رہیں گے آغاز کرتے ہیں آج کے سب سے پہلے کالر ہیں شامل کرتے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم میں نیدہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے مجھے پوچھنا ہے میری امی نے تھوڑے دن پہلے کال کی تھی تو مطلب اپنے گھر کے حالات وغیرہ بتائے تو کافی پرابلم تھی تو اس پہ وزیفہ بتایا تھا کہ گیارہ دن زہر کی نماز کے بعد اول و آخر دنی شریف کے ساتھ صورت فتح پڑھنے نے تو انہوں نے پڑھی لیکن وہ آخری گیارہ دن مطلب ان سے چھوٹ گئے زہر کا ٹائم نکل گیا مطلب نماز پڑھی لیکن وہ والا ٹائم نکل گیا صورت کا تو مجھے پوچھنا تھا کہ وہ دوبارہ سے انہیں شروع کرنے پڑے گا گیارہ دن کا وزیفہ یا وہ ایک جو رہتی ہے وہ پڑھ سکتی ہیں صورت فتح آپ کو بتائے گی تھی نا جی جی صورت فتح زہر کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی دوبارہ سے کر دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اور اچھی بات ہے کہ آپ نے ڈیٹیل سے بتا بھی دیا اور پوچھ بھی لیا کہ یہ آپ کو ساتھ معاملہ ہوا ہے اور ہماری بہن تھی پیش آپ انہوں نے سوال کیا تھا ان کو بتایا کرتا ہے نماز زہر کے بعد فتح کی تلاوت کا غلیباً شاید آپ نے بتایا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آخری ایک دن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکت یہ وقت کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اب کیا شروع سے میں آغاز اپنے شور کے لئے کروں کاروبار کے لئے یا پھر ایک دن جو کمپلیٹ کس طرح ہو سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علالی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ بہت شکریہ سلطانی صاحب میرا بیٹا آپ اس کو کانٹینیو رکھیں اگر ایک دن رہ گیا ہے تو آپ اس کو مزید آگے پڑھیں اور پڑھتے رہیں اس کو یہ صورت کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی آپ پڑھ رہی ہیں اپنے شہر کے کاروبار کے لئے گھر میں خیر و برکت کے لئے یہ بے شمار بے شمار مسائل کا جو مجموعہ ہے اس کا تدارک ہے انشاءاللہ یہ صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو آپ اس کو کانٹینیو رکھیں اور اس کو مسلسل پڑھتے رہیں یارہ دن مزید آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ جب آپ سن لئے آپ نے میری بہن آپ ایک تو اس کو کانٹینیو رکھیں اور جتنے دن بتائے گئے ہیں وہ تو آپ کو کمپلیٹ ہی کرنے ہوں گے اس کے بعد بھی بشک آپ ساتھ ساتھ کانٹینیو رکھیں انشاءاللہ ایک تو شروع سے پڑھ لیں آپ اس کا آغاز کر لیں پیر صاحب فرمائے ہیں اور دوسرا جیسے ہی کام ہو بھی جائے مطلب کس بہتری نظر آئے آپ کو کام نہیں آپ کے شوہر کے تو آپ نے اس کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے آپ اس کو پڑھتی رہا کریں انشاءاللہ اللہ پاک میں چاہتے ہیں اس کے حسار نہیں پربردگار آپ کے رسط میں انشاءاللہ فرابانی عطا فرمائے گا مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی خوش آمدید کون صاحب کہاں سے میں شاہر بات کر رہا ہوں کبیر والا سے جی میرے بھائی فرمائیے گا میری امی کا میتہ بہت خراب رہت اور ایک نیزارد رہتا جی بہت میڈیسان کافی لی ہے تبیزنے ٹھیک ہو جی کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ ہو جاتا جی اچھا جی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا کاؤسر پروین اور ان کی عمر کتنی ہے پورٹی اللہ کریم اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کو رحم صاحب انشاءاللہ حسن رسول صاحب رہنمائی بھی کر دیتے ہیں اور آپ کی والدہ کے لئے اگر کچھ ہے مطلب وظیفے کے اعتباس سے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر کے بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جی پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اتا فرمائے میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں آپ کی والدہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے تو بہت اچھا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک یہ صورت ہے اس کی صبح تلاوت کی جائے نماز فجر کے بعد سو مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سور اخلاص اسی طرح سو مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اس میں تعداد کی قید نہیں ہے زیادہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس میں قید نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ جس طرح بتایا جاتا ہے اتنی تعداد میں جو ہے اس کی پبندی کریں اول آخر درود پاک پڑھیں اور آپ نے بتایا کہ گھر میں رائی جگرے بہت ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمازوں کی پبندی کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں سکون عطا فرما دے گا امن کا گہوارہ بنجے گا آمین جی بہت شکریہ اللہ ہم سب آپ کا جدا کر اللہ جی مزید دیکھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہیں جو کولن سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بارک اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی آسی بات کر رہا ہوں جی بتائیے گا کیا سوال ہے سوال ہے تو پریشانی اڑائی جگہ کی تو گھر ہاری ناراض ہو کے چلی گئی ہے تو اس کو واپس بلانے ہیں اچھا اس کو واپس بلائیں اچھا جی جی تو وہ آپ نے ان سے بات کی وہ واپس نہیں آ رہی کیا نہیں اللہ خیر کرے کیا نام ہے ان کا زیتون اچھا جی والدہ کا نام بشرا اچھا ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی آپ جواب بھی دیتے ہیں پیٹ شاہب اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ پر مسئلہ جلدی سے حال ہو جائے آپ کی بھر والی آپ سے جو ناراض ہیں وہ جو ہے واپس آجیں انشاءاللہ صرف زہر ہے بڑی پریشانی کا سبب ہے تو میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ انشاءاللہ پریشانی والی کوئی پاعت نہیں ہے آپ ایک تو نماز جو ہے اس کو رہ گلر کریں اپنے جو نماز میں آپ کو تحی کر رہے ہیں غفظت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں اور پابندی سے نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد اور جب اس کی آیتیں اللہ سمد پہ جائیں تو تین دفعہ اس کا تقرار کریں پھر آپ نے صورت کو مکمل کرنا ہے تو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ عَد اللَّهُ سَمَد اللَّهُ سَمَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْ وَنْ عَاد اس طرح اس صورت کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اول آخر دروشی پڑھیں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ چند دن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا قامت سان فرما لے گا رضاق اللہ جی بہت شکریہ کالر ہے جی مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی واریکم سلام جی کون بات کریں جی میں بینہ بہت سان بات سے جی بینہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ہاں جی شکریہ اللہ کا آگے سے بہتر ہوں بات میں انشاءاللہ کے لئے پوچھنا تھا کہ میرے عمر بہترہ بھی جاتا بیلٹیشن بھی ناما رہے سارے ہامن بھی ناما رہے اور کام بھی سانی سے سارے ہو رہے ہیں چھیک چڑھائی جے گڑھا دینا ہو یہ میں نے بہت سنا چلے انشاءاللہ بہت شکریہ میرے بین بینہ اسلام بات سے آپ ہمیں کال اکثر کرتی رہتی ہیں آپ کے عنوائی ہمارے علماء کرتے ہیں انشاءاللہ تو جس طرح آپ نے کہا آپ تو صحت کے لئے اور پھر گریلو اور جو ہے وہ برکت کے لئے علماء قاسم رسول صاحب جواب دیں گے آپ کو سننے آپ جواب انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری ہوگی جی علام صاحب میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں آپ اس کی پبندی کریں نماز فجر کو جب ادا کھل لیں تو چار سو مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر نماز عشاء کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیون اول آخر اسی طرح ایک دس بھی درود پاک کی پڑھ لیں اگر ایک نہ ہو سکے تو گیارہ مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں نمازوں کو ادا کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنا فضل و کرم فرما دے گا آمین آمین جی اللہ کریم اپنا فضل فرمائیں جواب آپ کو دیا ہے علماء محترم علامہ قاسم رسول صاحب نے اور امید ہے کہ آپ نے جب آپ سن لیا ہوگا انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں کال رہے ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم جی وعلیکم علیکم ٹی وی کا وعلیم ذرا آپ بند کریں پلیز آپ کی مہربانی زفر احمد خان بات کرتا ہے ہم سج لاور سے ہاں سب آپ وعلیم اگر ٹی وی کا بند کر دیں تو آپ کی مہربانی چلے جی آپ کی کال ہم نے خود کٹی ہے اصل میں میں بتاؤں آپ کو وہ اسی لیے کٹی ہے کیونکہ آپ کو اتنی دفعہ کہا جاتا ہے لیکن آپ لوگ بلکل بھی بات نہیں مانتے ہیں خدارہ مربانی کیا کریں وقت کو ضائع مت کیا کریں نہ تو اپنے وقت کو نہ ہمارے وقت کو اسنا بہت پریشانی ہوتی ہے کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ پر اظہار کرتے ہیں کہ ہماری کال ملتی نہیں ہے یا ہماری کال آپ لیتے نہیں ہیں تو ہمارا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا ہے میرے بھائی پروگیم میں کال میں رہا ہے ٹی وی کال والے میں بلکل بند رکھا کریں نہ تو بات کی سمجھ آتی ہے نہ سوال سمجھ میں آتا ہے اس طرح بلکل جوہ مناسب نہیں ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ سے گزارش ہے نہ بس آپ لوگوں کی ٹیو سکین پر موجود ہیں باقی انشاءاللہ آپ کی جانوائی ساتھ ساتھ ہم کر دیا کریں گے تمام دیکھنے والے سننے والے حباب دعا کے لیے بھی اکثر کہتے رہتے ہیں تو دعا کے لیے بھی کوشش کیا کریں آپ لوگ کہ جب آخر میں پروگیم کے جو مومنٹس ہوتے ہیں پروگیم کے اس میں دعا ہوتی ہے تو دعا ایک بہت خاص جو ہے وہ وقت ہوتا ہے وہ تو آپ کوشش کیا کریں کہ سب ہی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے کریں کسی ایک کے جو ہے وہ صدقے سے اور کسی ایک کے طفیل سے پربردگار سب پر یقینا جو ہے وہ کرم فرما دیتا ہے تو کوشش کیا کریں تاکہ اس اجتماعی دعا میں جس میں امت مسلمہ کے لیے تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے تو خصوص ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں ہر دوست کے ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیمار جو ہمارے اکثر لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تو آپ کوشش کیا کریں کہ پروگیم کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل ہو جائیں تاکہ پروگیم کے لیے ہم سب کی اس ٹوٹی پوٹی دوکری کو اس عبادات کو اپنی بارگاہ مقدس میں پروگیم کے لیے قبول فرما لیں مزید آگے وڑیں گے ہم انشاءاللہ اور دیکھیں گے جو نیکسٹ ہیں کالرز ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کیا ان کا سوال ہے کیا وہ بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی سائمہ بات کر رہی ہیں جہاں سے اگر آپ والیوں بند کر دیں ٹی وی کا مکمل تو آپ کا سوال ہم تک ٹھیک سے پہنچ جائے گا جی میں یہ پوچھنا چاہیے جی مجھے نا انشاءاللہ پانی کی مجھے پیٹ میں تو میں بے اولاد ہوں تو مجھے اس کا کوئی حل بتا دے کوئی طریقہ بتا دے کس طرح یہ ختم ہوگی میں نے بہت علاج کروایا اپنا اچھا جی ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا میری بہن میری والدہ کا نام نصمین اکثر آپ کی عمر کتنی ہے 24 اور کتنا عرصہ ہوئے آپ کی شادی کو دو سال دو سال ٹھیک اچھا جی چلیں ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے لئے میری بہن دعا کریں گے مقدومہ کائنات کا صدقہ آپ کا واسطہ پر بردگار آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اور وہ چاہے تو یہ خیراً سب کچھ ہو سکتا ہے جہاں پر کہتے ہیں آپ کے بیماری کی بات تو آپ نے خود سے بتایا ہے کہ بیماری ہے جو بھی مطلب آپ کے ساتھ ہے اولاد کے لئے تو انشاءاللہ دعا بھی کر دیتے ہیں پیش صاحب اور آپ کے لئے کچھ رہنمائی بھی کچھ وظائف کی صورت میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اپنا جواب سنیں جی حضور دیکھیں بیٹا آپ کے لئے دو صورت آل ہے کہ ایک یا تو آپ اگر تو آسانی سے آپ آ سکتی ہیں تو آپ تشریف لے ہیں اپنے میاں کے ساتھ تو انشاءاللہ جو صورت آل آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں اس کے آپ کو تویزہ دے دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا دوسری صورت اگر آنے میں دکت ہے تو بیٹا اسی چینل کے ایڈریس پہ آپ خاطر لکھ کے اس میں تفصیل لکھ کے آپ بے دیں جوابی لفافے کے ساتھ اور آپ کو بیک اسی جوابی لفافے میں تویزات بے دیے جائیں گے تو وہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی چلے جی اللہ کریم نا کرم فرمائے جی دو جو ہیں وہ جواب یعنی دونوں صورتے میں آپ پر جواب دے دی ہیں پیچھ صاحب نے آپ لاہور سے ہی تھی ہماری بین اصل میں تو اگر تو آپ کے شوہر آسکتا ہے یہاں پر مناسب ہے یا وہ ان کے لئے آسان ہے تو وہ یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ کچھ تعمیزات کچھ چیزیں آپ کو ہم دے دیں گے اور بالکل جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا ذہن میں آپ نے نہیں لے کر آنا کہ کسی 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 کا معافضہ ہے یہ کسی 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 کے کوئی فیس ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے شوہر اگر آنا چاہتے ہیں آسانی سے تو وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم دے دیں گے اپنی طرف سے تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو چھیک ہے نہیں تو پھر کچھ چیزیں آپ کو جو پیش صاحب نے بتائی ہیں اس صورت میں بھی آپ وہ وظائف کریں اور اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ضرور کرو نوازی ہوگی بہت سے ایسے خاص جو ہیں وہ سپیشل جو ہے وہ کپلز اور بہت سے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں اور ذاتی طور پر خود بھی جن پر مالک نے جب مہربانی کی ہے تو پھر ایسی مہربانی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ محول گھر کا بدل گیا اور ماشاءاللہ پروردگاہ نے اولاد سے بھی مالا مال کر دیا تو یہ مالک کے یقینا نظام ہے قدرت کا سارا وہ چاہے تو وہ اب بہت کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے بلکہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہے تو انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں کہ میری بہن آپ کے لئے باقی دونوں صورتوں میں آپ کو ہم نے جواب بھی دے دیا ہے اب آپ خود سے انتخاب کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس دیکھتے ہیں جی کالالا ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں آنٹر گفر بات کاظرم گفر احمد خان لاہور سے جی خان صاحب فرمائیے گا مسئلہ یہ تھا کہ میں کافی دنوں سے پریشان بھی تھا بچے ہم کریں تقریباً بڑا بیٹا میرا ہے کوئی سولہ سال کا دلو بیٹی ہے تقریباً بارہ سال کی بیٹا ہے تقریباً سندہ سال کا اچھا جی ایک تو یہ بھی نفسہ نفسی پر ہوئی ہے آپ کو پتا ہے لاہور واقعہ دیتے ہیں میں نے جب تھی یہ پوچھنا تھا سہارہ کروانا تھا اپنا کہ کاروبار کے حوالے سے کیا بچے رہے گا میرے بچوں کے لیے کیا بچے رہے گا کافی ان سے نا نا فرمان سے نفسہ نفسی اور تو پریشانی کا کوئی بات کریں تو اس کے اوپر ہوتار بڑھتے ہیں نماز بھی بڑھتا ہوں سارا کچھ کرتا کوئی استخارہ یا کوئی ایسا بچوں کی پیچر بھی لیے مجھے چاہیے تھا بیٹا کرنا کیا آگے ان کیرائنمہ ہی کرتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ سوپی صاحب سے فرمانت دیتے چھیک چھیک بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کا سوال آپ کا مکمل ہم تک پہنچ گیا ہے اور جہاں تک آپ کی اولاد کی بات گھرے لو معاملات کی حوالے سے تو انشاءاللہ ہم گزارش کرتے ہیں اللہ صاحب کو وہ رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور آپ کا بتا بھی دیں گے قاسم حصول صاحب جی جی بالکل جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ نماز بھی ادا کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا برادرانہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے آیا آپ کی اولاد بھی نماز پڑھتی ہے یا نہیں آپ بتا رہے ہیں نافرمان ہے نظر تو پھر یہی آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک دینی محول سا بنائیں درود پاک کی محفل کبھی کر لی جمعیرات کو درود پاک کی ایک چھوٹی سی محفل کو سجا دی دس پندرہ میٹ کوئی نہیں پڑھتا دس منٹ سے اسے سٹارٹ کر دیا جائے اگر اس طرح کی روٹین ہے تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے درود پاک کی محفل کو آپ اپنے گھر میں پڑھیں برکتوں کا نزول ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں نفسہ نفسی ہے گھر میں لرائی جگریں ہیں آپ درود پاک پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تیسوں پارہ شروع کر دیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ایک پڑھ لے روزانہ کی دو پڑھ لے روزانہ کی اس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جب ظاہری سے بات اگر میں رحمتوں کا نزول ہوگا اس کے بعد نمازوں کو ادا کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کے گھر میں برکوں تو کوئی نزول فرمائے گا اور سون آپ کے گھر میں فرمائے گا آمین بہت شکریہ جی دعا کر اللہ جواب آپ تک پہنچ گئے میرے محترم زفر خان صاحب جو آپ نے سوال کی اپنے فیملی کے حوالے سے ہم دعا کریں گے اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے کالر ہے نیکس مجھے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میں تقودہ سے بات کر رہی ہوں میرے نام صادی ہے اور مجھے بہت اٹینشن ہے جس طور پہنچ میں بہت پرشان رہتی ہوں تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے مجھے مجھے آیت ایسی بتائیں جس سے میں اس کا ذکر جاری رکھوں کیونکہ ہمارا مسئلہ حال ہو جائے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہنجو راک اللہ بہت شکریہ آپ دیکھئے پروگیم انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں جس نے آپ نے کہا کہ پریشانی ہے اٹینشن ہے مسائل ہیں اور کچھ آپ کو بتا جائے کہ جس سے معاملات بہتر ہوں اور وہ کچھ بتانے سے پہلے وہی سب کچھ جو پیر صاحب بتاتے ہی رہتے ہیں ان سب وظائف کے لیے ان سب چیزوں کے لیے حقیقت میں اللہ کی حضور جھکنا پابندی اس ومسارات قرآن کی تلاوت اس سے زیادہ بڑھ کر سکون اور جو ہے وہ آرام یقینا کسی جو ہے وہ وظیفے میں پیر صاحب نہیں ہے نماز قرآن مجید کی تلاوت سرکار پر قصص سے دروشی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے میری بین آپ اس کو جاری رکھیں اور ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العزیم اگر آپ ایک تصویح پڑھ لیں تو یہ بہت آپ کے لیے جو ہے بہت ہی اچھی ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العزیم کلمتان خفیفتان آلاللسان سکیلتان فلمیزان حبیبتان الرحمن سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العزیم یہ اللہ کو کلمیں بہت پسند ہیں بہت پیارے ہیں ہر نماز کے بعد اس کی ایک تصویح پڑھیں نماز پابندی سے پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سرکار پر باوضوع قصر سے دروشی پڑھیں آپ کو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا بے سکون نہیں ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جی پیش صاحب آپ کا جزاک اللہ جی جواب سن لیے آپ نے اور جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ میرے مالک نچہ صاحب تو معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے دیکھتے ہیں نیکس کالر ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 السلام رحمت اللہ جی جی میں شراز بات کروں لاہور سے جی شراز صاحب فرمائیے گا سر ایک دولہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور ایک دولہ مجھے دماغ کے انتر فارٹ ٹائم بس اسی طرح خلیش چل کی رہتی ہے بتا نہیں کیا ہو جائے گا ابھی کچھ ہونے والا ہے کچھ ایسا ہے کچھ ایسا ہے بس فارٹ ٹائم دماغ اسی طرح موفی رہتا ہے اچھا جی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا سلمہ بیغم آپ کی عمر کتنی ہے محترم 39 ایئر 39 ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ ہم رہا ہنمائی کرتے ہیں فارٹ ٹائم کی اوپر دماغ بہت زیادہ موفی رہتا ہے اس میں براہتی رہتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں ابھی کچھ ہوئنے والا ہے ابھی کچھ ہو جائے گا اللہ رب العزت آپ کو صحیح دے میرے بھائی انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں اور رہی بات غصے کی تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں حلاوہ صاحب آپ جواب سنلیں آپ نا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ خاصیب صاحب آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کی جو میڈیسن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور پوسیبل ہو تو آپ وضو کا لیا کریں اگر آپ کھرے ہیں تو آپ بیٹھ جائے کریں آپ بیٹھے ہیں تو لیڑ جائے کریں اس سے جو غصہ ہے وہ اس کی جو ایک مقدار ہے اس کی جو تپش ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کا دوسرا سوال تھا کہ اٹنشن میں رہتے ہیں میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں نماز فجر کے بعد چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک اور پھر رات عشاء کی نماز کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اسی طرح اول آکے درود پاک آپ پانی میں دھم کر کے آپ خود ہی پیلیں رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی جو ایک یہ پروبلم ہے ایک جو ٹینشن ہے اس کو ڈکریز کر دے گا اور آپ نے آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آسانیہ پیدا کر دے گا آمین جی آمین بہت شکریہ مزید دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکس سکالر اسلام علیکم علیہو جی اسلام علیکم والیکم سلام و رحمت اللہ جی کون بات کریں جی میں صوبیہ بول رہی ہوں میں الہور سے بول رہی ہوں جی میری وینہ جی مولانا صاحب مجھے بہت سارے مسائل ترسامنا میری پندرہ سال ہو گئے اشارتی ہوئے اور میری اشارتی کے بعد سے میرے اشارتی کا کوئی کام نہیں اگر اشارتی کے لئے کوئی کام ہوتا ہے تو پھر وہ کام نہیں ان کو ملتا اور ابھی بھی وہ تین چارتہ سے پارے گئے ماشاءاللہ ایڈوکیٹیڈ ہے لیکن پھر بھی ان کی جواب نہیں اگر کوئی جواب ہوتی ہے تو ان کو اشارتی ہے چین نہیں نہیں کے بعد جواب دے گئے کہ اشارتی ہے آپ پارے گئے اس کے لئے میں بہت ساری بیماریوں میں مجھنا مجھے آتریس ہے میرے کیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور مجھے ہرنیاں ہو گیا ہے اور بیٹا بھی میرے پاس نہیں ہے مجھے بیماریاں بہت زیادہ اگر میں علاج کرواتی بھی ہونا تو مجھے آرام نہیں آتا ہے میں جیسے میرے اوپر کوئی دعایے اثر نہیں گلتا اللہ کریم کرم فرمائے ٹھیک ہے میری بہن انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے قول کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ یقین جانے کہ آپ کا سوال اور آپ کے ساری باتیں سن کر بہت دلی طور پر دکھ محسوس اعتبار سے ہوا ہے کہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کے جو کالز اس طرح کے مسائل جب ہم سنتے رہتے ہیں پھر ہوتا یہ کہ وہ ساری پریشانیوں کو اس صاحب دیکھتے ہوئے پھر بیماریاں آ جاتی ہیں اس سے ظاہر ہے انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو پھر کبھی والدہ بیمار کبھی بچے بیمار کبھی کچھ تو پھر سارے نام یہ ہے کہ مسائلی مسائل ہیں بالکل ایسی ہر دوسرے گھر میں جتنا ہم مادیت کے دور میں اور مادیت کی طرف جا رہے ہیں اور شیطانی وسوس یا قوتیں ہمارے اوپر غالب ہو رہی ہیں اتنا ہی ہم پریشانی کے حالم میں جا رہے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم پریشانی میں ہیں تو میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں آپ ایک تو اس طرح کریں کہ نماز سو مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ منشیطان رجیم ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے سورج نکلنے کے بعد فوری آپ نے اس کے بعد جب آپ نماز اثر پڑھیں تو نماز اثر کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے انا آتو انا کل کوسر اول آخر دروشی بھی پڑھیں سات مرتبہ پڑھ لیں گیارہ دفعہ پڑھ لیں جتنی مقدار میں پڑھ سکتی ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ سورت کوسر پڑھیں نماز اثر کے بعد اور ایک تسبیح سبو آعوذ باللہ منشیطان رجیم کی پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا آمین جی آمین جی بہت شکریہ نزاک اللہ جی کالر ہے جی نیکس بات کرتے ہیں اسلام علیکم حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی فرمائیے گا یہ ہم نے پوچھتا ہم بائی کی کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ کیا کرتے ہیں ہاں چلیں جی آپ کی لائن کٹ گئی ہے اور جو بھی آپ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلا دوبارہ آپ کال ملائیے گا تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اور وقت میں رہتے ہوئے اگر آپ کی کال مل گئی تو ہم میری بہن آپ سے ضرور بات کر لیں گے اس کے علاوہ پھر ویٹس اپ نمبرز بھی ہیں اور ایڈریس بھی ہمارا پروگرام کے دوران جو ہے وہ نیچے سکرین پہ چال رہا ہوتا ہے آپ ہمیں خط کے ذریعے بھی اپنا مسئلہ اور اپنا سوال جو ہم تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آگے ہم بڑھتے ہیں جی مزید دیکھتے ہیں جو ہمارے نیکسٹ ہیں کالر ان سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو سوالیکم سلام جی کون بات کر رہی جی میں شبانہ بول ہی لہور سے جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے جی میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے اچھا جی محمد اچھلان ٹھیک ہے اس کو کافی عرصے سے وہ نا سنگر بننے کا شوق ہے وہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے نا کیا اس کا دل جانے کے اچھ جاتا ہے آج کل وہ سنگر بننے کے بہت شوق ہے اس کو بنا رہے ہیں کبھی خوش بنا رہے ہیں یعنی کہ اس کا کوئی مستق بلکہ لیے کوئی استقارہ کرتے ہیں تو مہربانی ہوگی ہے بہت پریشان میں اس کی وجہ بڑا بیٹا ہے مہیند اچھا ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ نے پروگرام میں کال کی ہے ہمارا اسلامی پروگرام میں یہاں پر اسلامی لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ رہنمائی ہم دے رہے ہیں ایسا آرگز نہیں ہے لیکن جو حالات چل رہے ہیں میری بہن اور جو اس وقت وہ کنڈیشن پوری دنیا میں چل رہی ہے تو کیوں نہ اگر وہ آپ کا جو بیٹا ہے جو سنگر بن رہا ہے اگر وہ سنگر یا گائیکی سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام پکار لے یا وہ کچھ پکارنے والا ایسا بن جائے تو یہ خیرن آپ کے زندگی کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو یہ نیت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا کے معاملہ سب اپنے جگہ چلتے ہیں تو جہاں تقریب بات آپ کے بیٹے کی پیش صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے لیکن اچھے مقصد میں اچھے جو ہے وہ کسی آج کے اس کی نیت ہوتی کہ میں اچھا ناتخاں بنتا ہوں ماشاءاللہ تو جب یہ سیکھتا دیکھیں یہ ایک لرننگ پروسس ہے یہ سیکھے آواز کو اچھا اچھی طرح بنائے اپنی سور کے ساتھ یہ سیکھے لیکن اس کا ذہن یہ ہو کہ میں اچھا ناتخاں بنوں تو جب اچھا ناتخاں بن جاتا یہ کوئی چیز بھی گھا سکتا اچھا قاری بن جائے قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے دیکھیں نا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کہا حضور میں نے ایک مکان بنایا اور میں نے ایک روشندان رکھا ہے سرکار نے فرمایا کس لیے پیار سواللہ وہ تازہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش تمہارے نیت ہوتی کہ آزان کی آواز ہے آواز ہے اللہ ہو تو یہ ثواب تمہیں ملتا رہتا فار ایور لیکن روشنی اور ہوا بھی آپ کو ملتی رہتی تو نیت یہ کر لے کہ میں اچھا ناتخاں بنوں گا تو انشاءاللہ آواز بنجے گی اللہ کریم مربانی کرے انشاءاللہ بس یہی جواب ہے آپ کے لئے باقی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لئے بھی مزید دیکھتے ہیں نیکس کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کان سے تاشی بات کر رہا ہوں ٹی وی کا والیم بند کر دیں اور پھر سوال بتائیں میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا جی گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اچھا جی گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ٹھیک اچھا ٹھیک چلے ہم آپ کے انہمائی کر دیتے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ بہت افسردہ لگ رہے تھے آپ کی آواز سے ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی آپ بہت پریشان ہیں برحال انشاءاللہ علامہ قاسم مصول صاحب کو اسمت آئیے ہمارے بھائی کو گھر میں خیر و برکت کے لئے کچھ جانا چاہ رہے ہیں بہت سے کولرد ہیں سبھی کا تقریباً ایک جیسے کوئیسنز ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں پڑھنے کے لئے پدا دیتا ہوں آپ اس کی پبندی کریں کسرت کے ساتھ پڑھیں نماز فجر کے بعد سورہ آسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں اپنے گھر پہ آپ تو ماشاءاللہ مرد ہیں آپ انچی واز سے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک رحمتوں کا نزول ہوگا تو آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں نمازوں کو آدھا کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پریں رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں سکون عطا فرما دیتا آمین آمین بہت شکریہ جی کالر ہیں جی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم یا اسلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ جی کون بات کرتے ہیں شویب بات کروں صاحب جی شویب صاحب فرمائیے گا صاحب رشتے کو مثلہ تھوڑا نا تین سال ہو گئے ہیں منگنی کو اچھا جی تو وہ نا مطلب حال نہیں ہو رہا بھی جانت یعنی تین سال منگنی کو گئے ہیں اب شادی کے لیے بات نہیں چل رہی آگے ہا نہیں بلکل کتنا آگے نظر نہیں آرہا بندہ اچھا دی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا غلام فاطمہ اور لڑکی کا نام کیا ہے اس کا نام ہے شایستہ یہ آپ لوگوں کے رشتہ دار ہیں جی جی اچھا تو خاص کوئی وجہ کوئی بات مطلب مین بات جس کی وجہ سے آپ کی بات آگے نہیں بڑھ رہی مین وجہ فیلہ سے کوئی بھی نہیں ہے اچھا فیلال کوئی نہیں ہے ٹھیک سہریں ٹھیک ہے میرے بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اگر فیلال میں ان وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جہے وہ رشتے کے لئے آگے بعد نہیں بڑھ رہی ہے تین سال منگنی کو ہو چکی ہے دیکھیں کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے طرفین کی طرف سے دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہو سکتی ہے میرے بھائی اللہ مربانی فرمائے آپ کے لئے اور چونکہ آپ کی نیت نیک ہے اور نیک کام کے لئے آپ نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے آپ اس نہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور نماز زہر کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر یہ صورت کمر ہے ستائیس میں پارے کی اس کی آیت ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے حضور میں اپنا مقصد سامنے رکھ کے دعا کرنی ہے اس کے شروع میں بھی گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں بھی درودِ ابراہیمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے سانیہ فرمائے گا انشاءاللہ جی اللہ رب العزت سانیہ پیدا کریں آپ کے لئے جواب آپ کو دے دیا ہے پیر صاحب نے آپ یہ وظائف کریں اللہ نے چاہتا ہے یہ جو معاملہ ہے آپ کا انشاءاللہ بہت جلد حل ہوگا اور آپ کے لئے اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ جو بھی ہوگی مزید آگے بڑھتے ہیں کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی میرے محترم فرمائیے گا اچھا جی اچھا جی اچھا جی ٹھیک 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 چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی میرے محترم بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ پروگیم دیکھیں اپنی کال کو ڈسکنیکٹ کر دیں جواب ٹیو سکنگ پر سنیئے اور وہی سوال وہی مسائل وہی سب چیزیں ہیں لڑائی جھگڑے اور سارے معاملات پھرے لو چیزیں قرآن پاک کی تلاوت کریں رود پاک کسرت سے پرہیں نمازوں کو آدھا کریں اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی آپ سے تعلق توڑنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے تعلق کو قائم کریں اگر وہ چاہتا ہے الیدگی کرنا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں لڑائی جھگڑے جو ہیں اس کے لئے میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ گھر میں اپنے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے کریں جہاں تک آواز جائے گی آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا آپ کے گھر میں برکت ہوگی اس وجہ سے آپ کے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں آپ سبی سے کہیں کہ نمازوں کی پبندی کریں درود پاک کسرت سے پرہا کریں ایک چھوٹی سی محفل سجا لیا کریں درود پاک کی اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اللہ رب العزت کے دعا کیا کریں رب تعالیٰ آپ کے گھر میں امن اطاف فرمائے بہت شکریہ آپ کا محترم علامہ خاصی مسئل صاحب مزید دیکھتے ہیں جی نیکس کالر ہوں سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم مقدمے کی کامیابی کے لئے بتاتے ہیں ہماری باپ بھی نے مقدمہ کیا ہوا نا جزائد پہ ہماری جزائدہ اس نے مقدمہ کیا ہوا ہمارے دونوں بھائی فوت ہو گئے نا میرے ایک بھائی کی ہے یہ جزائد وہ کہہ رہی مجھے بھی حصہ دو اس میں علیکہ میرے بھائی نے اس کے بچوں کو پڑھایا باہرے بیجیا اس کو خلیٹ لے کے دیا اس کے مقدمے کی کامیابی کے لئے بتا دے اچھا ٹھیک ہے جی اچھا شکریہ بہت شکریہ جزا کر اللہ آپ کی کال کا سوال آپ کا ہم نے سن لیا ہے اور جہاں تقریب بات کامیابی یعنی مقدمے کے لئے تو ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ آپ الگ کہہ رہی ہیں یہ آپ کی بات میں کوئی مطلب جھوٹ کا انصر پیدا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جو دوسرے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم جو اچھے ہیں اور ہمارے معاملات ہیں تو دونوں طرف ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے جہاں تقریب بات اگر آپ حق پر ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم دعا بھی کر دیں گے اور پھر سب کچھ رہنمائی بھی کر دیں گے جو ہم نے وظیفہ بتانا وہ جو حق پر ہوگا اسی کے لئے ہوگا بے شک یہ پڑے اگر یہ حق پر ہوں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر یہ حق پر نہیں ہوں گے تو فائدہ دوسرے کو ہو جائے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے جب بھی میں گاؤں جاتا تھا وہ کہتا ہے ہمارے لئے دعا کریں میں کہا دعا اتنا جلدی نہ کرائیں فیصلہ جلدی ہو جائے گا نہیں جی ہمارے لئے دعا کریں چلیں قبول تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے ہم تو دعا کرتے ہیں بزرگوں کے پاس گید اور باشی پہ جا کے دعا کر دیں دوسرے دنے ان کے لڑکے کو سدا ہو گئی اللہ حکم دیکھیں نا فیصلہ تو خالق اور مالک نے کرنا ہوتا ہے اللہ حکم تو انصاف تو جب دعا کرتے ہیں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انصاف کر دیتا ہے میری بینہ آپ اس نہ کریں صورت ازا جا نصر اللہ غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے آپ اکتالیس مرتبہ رزانہ پڑھیں ازا جا نصر اللہ والفت اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے غروبِ آفتاب سے پہلے رزانہ پڑھیں انشاءاللہ جو انصاف ہوگا وہ ہو جائے گا چلے جی اللہ کریم مربانی کرے جی انشاءاللہ یہ حقیقت ہے اور پیر صاحب نے اس کی وضاعت بھی کر دی ہے کہ جو وضائف ہوں گے ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر کوئی ہمیں کہے تو ہم نے دعا کرنا یا اللہ انصاف کر دی یہ تو نہیں کہنا کہ غلط آئے گا تو ہم کہیں گے مولا اس کو فائدہ پہنچا اور ہمارے اختیار میں ہم نے انصاف کی دعا کرنی ہے اور مالک انصاف کر دیتا ہے انشاءاللہ جو بہت شکریہ مزید ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکس کالر اسلام علیکم علیہو السلام علیکم علیکم سلام جی مجھے لمنصر سے بات کر رہا ہوں اس آرما میں جی فرمائیے گا یہ مجھے بخار پہت ہوتے ہیں سر کیا ہوتا ہے بخار بخار اچھا بخار آپ کو ہوتا ہے ٹھیک اور کوئی سوال اس کے علاوہ بس یہی بھی سر بہت مجھے آلیوں کا بخار ہوتا ہے اچھا لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آپ کی کال کا فضاکہ اللہ غالباً پہلے بھی شاید آپ نے ہی کال کی تھی جو منصرہ سے اچھا لیں ٹھیک ہے وہ کوئی اور تھے برحال ان کی صحتیابی کے لیے کچھ علام صاحب آپ فرمائیے گئے آپ کو شفاہ دے جس طرح بتایا بخار ہوتا ہے آپ کو میڈیکل چیک اپ کروا لینا چاہیے اللہ پاک آپ کو تمام ہی موزی امراض سے محفوظ رکھے لیکن پھر بھی ایک مرتبہ آپ کو اپنا میڈیکل چیک اپ جس طرح جو ڈاکٹر ریکومنٹ کرتا ہے جس ٹیسٹ کا کہتا ہے آپ کو کروا لینا چاہیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَلَيْلَكِ لَنْقَدْرِ یہ جو صورت ہے اس کو نماز فجر کے بعد آپ سو مرتبہ پر ہیں اول آخر اسی طرح درود پاک پر لیں اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص سو مرتبہ اسی طرح اول آخر اس کے درود پاک پر لیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس میں قید نہیں ہے تعداد کی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم بھی لیکن گزارش یہ کی جاتی ہے کہ اس کی پبندی کی جائے اول آخر درود پاک پر ہا جائے نمازوں کو ادا کریں رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے آمین جی آمین جی بہت شکریہ جی کالر ہیں جی ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات میں لہور سے مستیز احمد بات کر رہی ہوں میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے انہیں پتا کرنا ہے کہ وہ کافی پڑی لکھی بھی ہے ہر چیز ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا اچھا جی کیا نام ہے بیٹی کا اس کا نشیل انور اچھا جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں آپ کو رہ رمائی بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی بس ابھی دعا کا وقت بھی قریب ہے تو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا سب کے لئے دعا ہوتی ہے آپ سب شامل رہا کریں دعا میں تاکہ دعایں خبور ہو سکیں تو آپ سب دیکھنے والے کوشش کیا کریں کہ لاس میں ہم اچھا در اجتماعی دعا میں شامل رہا کریں ان کی بیٹی کے لئے کچھ پیر سب جشتے کے لئے میری بہن آپ ٹینشن نہ لیں یہ جو وسوس ہیں ان کو ذہن سے نکال لیں نماز کی پبندی کریں اور بیٹی کو بھی کہیں کہ وہ نماز پڑھے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ رزانہ پڑھنا ہے اگر آپ نماز زہر کے بعد پڑھیں تو یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین پڑھیں اور پھر اپنی بیٹی کے لئے دعا کریں آپ کی بیٹی پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے گھر کا فرض اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آسانیہ پیدا کر دے گا کسی قسم کا کوئی بندن نہیں ہے اللہ کی طرف سے دے رہے چلے بہت شکریہ جزاک اللہ جب آپ اب تک پہنچ گئے جی ہمارے آج کے پروگرم کا وقت تھی اختکام کے جانب ہے اب ہم دعا کے لئے قبلہ پیر صاحب سے گزارش کریں گے اور ہم آپ لوگوں سے انشاءاللہ دعا کے فورا جازت لے لیں گے کل آپ سے ملاقات پروگرم استخارے میں ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علیہ بار الہہ ہماری دعاوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما فریشانیوں کو دور فرما ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما خاتمہ ایمان بالخیر وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما الہ العالمین ہمارے آج کے اس پرغرام میں جتنے سوالات کے ذریعے شامل ہوئے یا جو ہماری دعا میں شامل ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما جو ماں باپ اپنی بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسوا پیدا فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ تا فرما جتنے وبائی امراض میں مبتلا ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ تا فرما الہ العالمین اس وائرس کی زد میں آ کر جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات کو بلند فرما عرض پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما پروردگار عالم مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اتحاد فرما مجہدین اسلام کی مدد فرما اللہم رب گفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم اہد نصرات المستقیم وصل اللہ علا نبی الكریم الامین وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین موسیقی